جس کے آپ لوگوں کو اس بارے میں بتایا تھا کہ مناور فاروقی سے جڑے ہوئے ہیں ہم ڈائریکٹ ہی جی ہم مناور فاروقی ٹویٹر پر اس پیس میں آ کر کے کافی زیادہ ہمارے سے باتیں کر لیتے ہیں اور کافی زیادہ سے ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں مطلب ہماری اپ ڈیٹیں جھوٹی نہیں ہوتی کیونکہ مناور خود ہی ہیں ہمارے کو آ کر کے ساری باتیں بتاتے ہیں اب جیسے کی رات میں ہم نے گیارہ بجے مناور سے کافی زیادہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹم نے مناور سے باتیں کری جس میں مناور نے اپنے فسٹ کوپی سے لے کر کے سارے چیزیں ایک ایک ٹیز کو ریویل کر دیا میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ ایک ایک مناور کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ مناور فاروقی کے اپ ڈیٹیں گھمائی جا رہی ہیں بلکہ مناور کے مو سے خود کی ہی ان کی ہی اپ ڈیٹ سننے زیادہ آپ پسند کریں گے فیال میں آپ کو خود کے زیادہ سنانا چاہتا ہوں اور مبارکو کمبریچولیشن شکریہ بھائی کس چیز کا وہ آپ کو پاتا ہے بھائی میری بات سنو تم لوگ نا میرے کو جانتا کہ یہ ویلیڈ ویلیڈ سوال ہے وہ لاؤنا جرا ہے اچھا بھائی بھائی فارسٹ کوپی کبھی تیلی جو رہے وہ بتاو بھائی سوال کے اینڈ میں ریلیز ہڈا ہے بھائی بہت حمل ہی رہا ہے اس میں تو آپ ایک مور صورہ زمجر ، اس لئے اکھ کروک کیا ویلیۙ نا چھلا میں م straightforward سب کو فرست کوپی کے انفاury اس معج Самہ جو ڈھوڑ کی موسیقی اگ Paul が شکریہ بrecht کریں کہو گuba کہ وہ بند ہر ہور کرسے hum شکریہ کھڑل لگیں اور میڈے اپنے فون eng carved اور خرسی گری دونوں فون توڑ گئے اور جس میں میں vlog shoot کر رہا تھا وہ فون میرا توڑ گیا جس کے اندر space رہتی ہے تو موڈ ایسا خراب ہوا نہ کہ پھر میں نے دوسرے فون میں بھی بنایا ہے نہیں اور پھر میں نے سوچا کہ میں vlog بنا ہوا تو شاید اتنا enjoy نہیں کر پا ہوں گا تو میں نے گوہ میں vlog بنایا ہے نہیں سوچو بعد میں افسوس ہوا میرے کو کیر بنا لینا چاہتا بات میرا وہ نیا فون توڑ گیا جس کے اندر میں usually vlog بناتا ہوں اس کا ہی ڈیٹا رہتا ہے باقی میرا دونوں فون میں جگے ہی نہیں رکھیے اور میرے کو گوپرو use کرنا ہاتا جانے تو گوہ ولوگ نہیں آئے گا دوستو لیکن میں جلدی ہی vlog بنانے والا ہوں پڑا رب جاؤ میں دوبائی میں جاؤں گا دوبائی سے تین vlog بنا ہوں گا دوبائی میں تین vlog دوبائی جانے والا دوبائی سے نگلنے والا اور دوبائی میں رہنے والا ٹھیک ہے تو میں ایک ہفتے کے لیے دوبائی میں رہوں گا آٹھ دین دوبائی میں رہوں گا دوستو آٹھ دین تم سوچو دوبائی سے میں کتنا کونٹنٹ دوں گا اور اپنے کو ایک دم ہی فول ٹائم اپنے ولوگر نہیں ہے کہ اتنے vlog ڈال سکے اور فول ٹائم کہ ہمیں ہاف ٹائم ولوگر بھی نہیں ہوں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ولوگر کا جو آڈینس ہے پھر وہ بہت زیادہ ایکسپیک کرتا ہے مطب جتنے بھی یہ دیلی ولوگرز ہیں روزو ڈالتے لوگ روز ولوگ ڈالتے اپنا بیسٹ ہو گیا اپنا فلائنگ بیسٹ ہو گیا لوگ سب بہت دیلی ولوگر ہیں تو لوگ روز ڈال سکتے ان کا آڈینس ہی ان کو وہ روز کی چیزوں کے لیے فولو کرتا ہے راہول تیروں کو بھی مائک دیاو میں نے آ بھائی آ دیکھ رہا ہوں آپ بول رہے میں چھپ ہو بھائی دوبائی میں میں ہوں بھائی تو میں آ رہا ہوں آپ آئے گا آئے گا پھر بھائی اس کے علاوہ سویش والا گانا کین referencing چھے تھائر ہوا یہ کچھ یاد ہے meto بکبوس جانے سے پہلے بنایا تھا بعد جب بکس جانے کے بعد چار لانے ہے اور باقی سب اسی ہے یہ گاہ بہت اچھا ہے بہت پیارا گاہ ہے تو سنیے گا میں جانے ہی بتانا نہیں چاہتا گانے کے بارے میں ابھی بتائیں گے دیلے دیلے چار دن میں ریلیز بھی ہے تین دن میں ریلیز ہے کونٹنٹ پر کونٹنٹ دیے جا رہا تم لوگ کو اور اب تمہارا مین سوال جا ہوگا سب کا ایک ہی سوال ہوگا تو سوال کے جب دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں بھائی پانی یہ کرنے بیٹا فکر ہاں تو دوستو یہ سوال کا یہ جواب ہے کہ ہی سوال ہے اسی سایل ریلیز ہوگا ہاں تو یہ شوٹ بھی سٹارت ہونے والا ہے دوستو بار تھوڑے ٹائم میں اور پر فرسٹ کوپی میں کیا بتاؤں گیا بننے والا ہے دوستو بس تھوڑا اتتار کرنا بڑے گا 6-7 مہینے لیکن وہ اتنا ورت ہوگا بولو کہ میرے مہنترنگ لائی ہے اس کے علاوہ میں میں نے سمی فنالے میں جا کر میں نے ایک ٹاسک کروایا ہے وہ لوگوں سے اور اس کے بعد بھی ایک انٹریکشن ہے سب کے ساتھ ویسا ایک ہے مطلب پورا اپیسوڈ ہے جس میں اپنے آدھے اپیسوڈ میں اپنے ہیں تو وہ ہے اس پیسوڈا کا تو وہ آئے گا وہ دیکھ لینا اور اس کے علاوہ میوزک وائز بہت ہی بہت ہی بڑا کلاب آ سکتا ہے بہت ہی بڑا کلاب آنے کی بہت زیادہ آشنگا ہے بس وہ کب آ رہا ہے وہ ڈیٹ نہیں پتا ہے بہت دو مہینے میں ایکسپیکٹ تو کر لو اور ایک گانا میں نے لازٹ یر لکھا تھا شاید جون جلائی اوگسٹ میں شاید اوگسٹ کے آس پاس ہی اس کا نام تھا ڈاک سرکلز تو ڈاک سرکلز گانا میں نے شاید 30 40 سکن کا ریل میں ڈالا بھی تھا بہت وہ تین منٹ کا گانا ہے تو ڈاک سرکلز باقی ہے دوستو ریلیز کرنا فائنل مکس ماشر ہو چکا ہے آوڈیو فائل ریڈی ہے ویڈیو بننا باقی ہے اس کا تو شاید ویڈیو ابھی میں بنانا شروع کر چکا ہوں ایڈیا کو ڈیفرنٹ ہے اس کا ویڈیو کا کیونکہ ایک سال پورانے لکھے گانے ایک سال پورانے لکھے ہوئے لیرکس ہے اور اس وقت میں کیا فیل کر رہا تھا اور کون سے زون سے گزر رہا تھا اس کے بارے میں بات ہیں تو ابھی تو وہ ریلیٹ ہو نہیں سکتی تو اس کے لیے ویڈیو کا آئیڈیا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کا اور وہ بھی ابھی ہی ریلیز ہے جون کے اند میں جون کے اند میں آپ لوگوں کو مل جائے گا جون کے سٹارٹ میں آپ کو کچھ یادیں مل گیا اور ایک سٹین ڈف ویڈیو ڈیفرنٹ ہے جولائی میں جولائی میں ایک سٹین ڈف ویڈیو ڈالنے والوں